پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں ان کو مولا دے بھی دوں دوبارہ ان کو دنیا میں بھی بھی دوں فرما پھر بھی وہی کریں گے جو پہلے کرتے رہے آپ یہ کہیں کہ اللہ نے علمی اعتبار سے بات کہہ دی اپنے علم کے اعتبار سے بات کہہ دی نہیں یہ ہمارے مشاہدہ کے اعتبار سے بات کہہ دی ہے ہم ارزانہ رات کو سوتے ہیں مر جاتے ہیں انہی اخلاق کی پستیوں کے ساتھ سوتے ہیں صبح انہی اخلاق کی پستیوں کے ساتھ اٹھتے ہیں تو اللہ فرمان ہے کہ تم خود مشاہدہ سائی زندگی کرتے رہو ستر اسی نوے سال کی زندگی میں تم مرتے جیتے رہو لیکن تم نے اپنے اندر ایک رتی بھی ترقی پیدا نہیں کی اپنی اخلاق کی خوبصورتی پیدا نہیں کی عبادات کے اندر جان پیدا نہیں کی خدا کی یاد کے اندر تم متوجہ نہیں ہوئے میرے قرب کو حاصل کرنے کے منزلے تم نے تہہ نہیں کی نبی کے طریقے پہ کھانا تم نے نہیں سیکھا نبی کے طریقے پہ پینا تم نے نہیں سیکھا نبی کے طریقے پر سونا تم نے سیکھا میں نے نوے سال تک تمہیں مارا بھی ہے زندہ بھی کیا ہے مارا بھی ہے زندہ بھی کیا ہے لیکن تم نے کچھ کر کے دکھایا نہیں بلکل اسی طریقے سے آج اگر تمہیں دوبارہ دنیا میں بھیج بھی دوں پھر بھی تم وہی کرو گے جب سترہ سی سال تک مر کے جی کے کرتے رہے ہو اس لئے کہ ہم جب سوتے تو کیا دعا کرتے ہیں اللہم بسمک عموت و آحیاء اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں تیرے نام سے جیتا ہوں یعنی مرنے اور جینے کی دعا کر رہے ہیں حانکہ ہم تو سو رہے ہیں تو کوئی اقل بند کہا کہ یار یہ مرنے جینے کی بات تو نہیں ہے تو سونے کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے اور جینے کا سیغہ استعمال کیوں فرمایا کہ اللہم بسمک عموت و آحیاء اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں تیرے نام سے جیتا ہوں سو گیا صبح اٹھے صبح اٹھ کے کیا دعا کر رہا ہے الحمدللہ اللہ اہیانا شکر اللہ تیرا تو انہیں مارنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا تو کوئی اقل بند کہا کہ یار یہ مرنے جینے کی تم تو سوئے تھے سوئے جا کے سویا کونسا مر گیا نہیں نبی یہ تو بتانا چاہتے بھئی اس لئے کہ جو تمہ لمبی نینجوں میں تمہیں موت کی ملے گی وہ ایسی نینجی ہوگی فرمایا اسی طرح کہ صبح شام تمہیں ہم مارنا جینا کر رہے ہیں صبح اٹھ کے بھی ہم یہ دعا کر رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تُنہیں مجھے زندہ کر دیا اور مجھے ایک اور موقع دے دیا کہ میں تجھے یاد کر لوں ایک اور موقع دے دیا اپنے اخلاق بلند کر لوں ایک اور موقع دے دیا میں تیری عبادات میں آگے سے آگے بڑھ جاؤں تو اللہ نے ایک اور موقع دیا شکر کیا زبان سے کہہ دیا عمل میں پھر بھی کچھ نہیں تب ہی تو اللہ تبارک و تعالی ان کفار و مشرقین کو کہیں گے اگر میں دوبارہ دنیا میں تمہیں بھیج بھی دوں تو پھر بھی تم وہی کرو کہ ساری زندگی کرتے رہے کیونکہ انسان صبح شام کرتا ہی سونے کے وقت بڑے بڑے ارادے کر کے سوتا ہے لیکن صبح اٹھ کے پھر وہی کرتا ہے اس نے فرمایا تو گویا کہ اخلاق کی پستی کے اندر انسان اپنے نفع کو دیکھتا ہے آج ہم کام از کام اتنے تو ہیں ہم کسی کا دل تو نہیں دکھاتے بھئی نماز نہیں پڑتے آپ بھئی تم روزہ چھوڑو ہم کسی کا دل تو نہیں دکھاتے لوگوں نے داڑھی ارکھ رہا کہ فرار کرتے ہیں روگ لمبے لمبے جوبے پہن کے فرار کرتے ہیں لوگ یہ حج نمازے کر کے فرار کرتے ہیں ہم کام از کام فرار تو نہیں کرتے اس کے فرار کا آپ سے پوچھا نہیں جائے گا اس کی لمبی داڑھی کے ساتھ Pro 아파ت تم سے پوچھا نہیں جائے گا اسی سے پوچھا جائے گا اس کا محاسب اللہ تبارک وطالہ ہے آپ اس کے محاسب نہیں آپ حساب نہیں لے سکتے آپ اپنی فکر کریں کیونکہ اللہ تبارک وطالہ تجھے پوچھیں گے ہاں تو نے یہ کیوں کیا تھا اللہ تبارک وطالہ اس کے بارے میں نہیں پوچھیں گے اس نے ایسا کیوں کیا تھا تو نے روکا کیوں نہیں اللہ آپ سے پوچھیں گے موسیقی